دوستو اب میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں وہ آپ سبھی سے ہے اسوشییسن سے اور اس جیسے دلال لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں دلال اس لیے بول رہا ہوں دوستو کہ ان کی ویڈیوز دیکھئے گا میں نام نہیں لوں گا ان جیسے دلالوں کا ان جیسے چھوٹی سوچ والے لوگوں کا کیوں 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 کی یہ اس لیے تو بیٹھے ہیں کہ میں نام لوں اور وہ فیمس ہو جائے جی نہیں ان کا ویڈیو دیکھئے گا جا کے جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی پتہ ہیں چالیس پہتالیس روپے کی انباکسنگ کر رہے ہیں یہ یہ بھی کہتا ہے کہ مانجھے کا کوئی رول نہیں ہوتا اور ایک ویڈیو جا کے دیکھئے گا اس نے کسی مانجھا میکر کو کہا ہے کہ یہ تو بہت اچھی لڑی میں نے اس سے نہلا کٹا میں نے اس سے یہ مانجھا ایسا ہے یہ مانجھے کی تو کوئی جواب ہی نہیں ہے تو اس لیے میں اسے دوگلا اور دلال کہتا ہوں کیونکہ جو تم کر کے آ ہو اسے تم مٹا نہیں رہے ہو اور آ کے یہاں پہ اب نیاب بھانسڑ دے رہے ہو کہ یہ مہنگا ہے وہ مہنگا ہے تو آپ خود سمجھئے یہ دلال ایسا ہے کہ یہ مہنگی پتنگ کے کسی اور کی اڑاتا ہے خود بھی مہنگی پتنگ اڑاتا ہے اور مانجھے کو پورا کریڈٹ دیتا ہے کہ اسی مانجھے سے میں نے کٹا اور یہاں آ کے یہ بولتا ہے کہ مہنگا ہے اور مانجھا نہیں کٹتا ہے خیر دوستو ایک سوال جو میں کہہ رہا تھا ایسا ہے کہ میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اس کا جواب آپ کمنٹ میں ضرور دیجئے گا کہ اس کا جواب کیا ہوگا مان لیجے اگر ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگا مہنگا ہے آپ سستہ کریے یعنی کہ دو ہزار روپے کے رینج میں لائیے جتنے بھی بڑے میکرز ہیں میں سب سے بولنا چاہوں گا حسین لاللہ بشیر بیگ آیان ٹین سٹار وائی کے سی یونس اقبال اور ایسے تمام مانجھے جو اپنا رینج ستائیس و اٹھائیسو سے اوپر رکھتے ہیں اگر یہ مانجھے مان لیجے اگر یہ م اپنے مانجھے کو ٹاپ بلوگ جو دو ہزار روپے میں کر دیں گے تو بتائیے جو سولہ سو اور چودہ سو اور دو ہزار روپے میں ہزاروں کاریگر اپنا مانجھا بیچ رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے اگر یہ بڑے برانڈز دو ہزار کے رینج میں لے آئیں گے اپنے مانجھے کو تو پہلی پسند کسی بھی کھلاڑی کی یہی ہوں گے کچھ لوگ نہیں خرید پاتے ہیں کیونکہ یہ مہنگا مانجھا ہے تو ریگولر نہیں یوز کر پاتے ہیں لیکن یہی بڑے برانڈز اپنے بڑے بلوگ کو دو ہزار روپے کر دیں گے تو ہزاروں کاریگر جو سولہ سو روپے میں اپنا مانجھا بیچ رہے ہیں جو چودہ سو روپے میں اپنا مانجھا بیچ رہے ہیں وہ کہاں کرتے ہو تو بیس روپے کی پتنگ کیسے بیچتے ہوئے تو یہ اوپیسلی اس پہ بھی سوال اٹھائیں گے چو چالیس پچپان پچاس ساتھ ستہ روپے کی پتنگ بیچتے ہیں مانیے یہ بڑے بڑے کاریگر جیسے راجہ مراد آباد راجہ میرٹ نوشاد ازگر فوٹو بنتو پنٹو میواتی اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے کاریگر اگر یہ پتنگ اپنی چالیس روپے پچاس روپے ساتھ والی اگر یہ بیس میں بیچنے لگے تو سب سے پ پسند یہی کاریگر ہو گئے شاوز انساری ہو گئے یہی سارے کاریگر ہو گئے تو وہ کہاں جائیں گے جو بارہ روپے میں پندر روپے میں اور سولہ روپے میں پتنگ بیچتے ہیں تو کیا ایسوسییشن یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ جو بیچارے بیگھار ہو جائیں گے جو سوسائیٹ کرنے کے قریب آ جائیں گے ان سب کو دو ڈھائی تین کروڑ کا پیکج لے کے ان کو پالے گی یہ کہاں جائیں گے میرے کہنے کا صرف یہی مطلب ہے کہ جو جیسا ہے آپ اس حساب سے لیجیے مانجھے دو ہزار روپے میں ہزاروں کاریگر ہے ہزاروں کاریگر میں سیکڑوں کاریگر ایسے ہیں جو کسی بھی مانجھے سے ٹکر لے سکتے ہیں وہ پریمیم کوالٹی مانجھے اس لیے پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے کئی بار آل انڈیا جیتا ہے کئی بار ٹونامنٹ جیتے ہیں اور بڑے پلیئرز ان پر زیادہ بھروسہ صرف اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے کام کو بہت ہی مجبوطی اور بہت ہی ل مانجھے گا دوستو اس میں ایک نام تھا فرمان نیازی کا جو کہ اٹھارہ سو روپے کا مانجھا رکھتے تھے لیکن وہ اتنا اچھا کام کرتے تھے لگاتار کام کرتے گئے آج ان کا بلوگ تیس سو روپے کا ہو گیا تو وہ بھی مانجھا بہت اچھا پر فارم کر رہا ہے تو یہ ایک کہانی ہوتی ہے کسی بھی میکر کی ایسا نہیں کہ آج انہوں نے تین ازار کیا انہوں نے دسو سال سے کیا ہے آج جا کے تین ازار پر پہ پہنچیں کیوں کیوں کیا ہے کیونکہ اتنی ڈ مہنگا مہنگا کر رہے ہیں صرف چلا رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے دوستو صرف چار پانچ چھے کاریگوروں کو چھوڑ کے ایسا کوئی مہنگائی نہیں ہے دوستو صرف اور صرف یہ پروپوگینڈا فیلا رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے ہاں تو مجھے اگزامپل دینے کا بڑا شوق ہے آپ کو بھی یہ پتہ ہوگا تو میں ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ مان لیجئے کوئی بڑی کمپنی شو کی ہے بہت ساری ایڈیڈاز نائکی پوما سکیچرز ایسے بہت سارے پروڈکٹ ہیں انہوں نے اپنا مارکٹ پورا پکڑنے کے لیے کہہ دیا کہ اب ہم پانچ سو روپے میں اپنا جھوٹا بیچیں گے مارکٹ میں تو وہ کہاں جائیں گے جو ساڑھے تین سو اور چار سو روپے میں جھوٹے بیست ساتھ میں ایسی کوپی بھی بک رہی ہے جو آدھے کے آدھے کے آدھے ریٹ میں مل جاتی ہے پہنا اسے بھی پیر میں جاتا ہے تو یہ وہ کمپنیز جانتی ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو لاکھوں لوگ بے گھر ہو جائیں گے لاکھوں لوگ فٹ پات پہ آ جائیں گے ٹھیک اسی طرح اگر ہم مانجھے میکرز سے کہیں گے کیوں ان کا مانجھا مہنگا ہے کیونکہ انہوں نے آل انڈیا جیتا ہے یہ بڑے پلیئرز لڑاتے ہیں اور بہت سارے ایسے پرفارمنس ان م مانجھوں نے دیا ہے جس کی وجہ سے یہ برانٹ بڑھنے ہیں سمجھ رہے ہیں دوستو تو ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو کہیے کہ کم کریے کم اگر کر دیں گے تو کم والے جو ہیں وہ کہاں جائیں گے یہ بات دھیان سے سمجھنے والی بات ہے ایک اور فرضی چیز انہوں نے بتائی دیکھیں کتنا یہ گیانی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کہا کہ پرچے پر نام نمبر نہیں ہونا چاہیے میکر کا اگر نام نمبر نہیں ہوگا دھیان سے سمجھیں گے دوستو میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر نام اور نمبر نہیں ہوگا کسی بھی میکر کا تو دوپلی کیسی جانتے ہیں اپنے چرم سیما پہ پہنچ جائے گی پتا چلا میں بھی اپنے گھر میں صرف پرچہ چھپوا لیتا ہوں ان کے جیسا پرچہ کیسا ہوتا پرچہ چھپوا کے ہم بھی مانجھا سوٹ رہے ہیں اور لوگوں کو بیچ رہے ہیں تو ان کا دماغ اتنا ہے جب کوئی نمبر ہی نہیں ہوگا تو میں کیسے میکر سے کال کر کے پوچھ پاؤں گا کیا آپ کا مانجھا کیا اس شاپ پہ آتا ہے کی نہیں آتا ہے تو یہ ان کا دماغ ہے یہ اتنے گھٹیا دماغ اور اتنے ناسمجھ اسی لئے میں نے کہا کہ سکشا یا پڑھائی بہت ہی ضروری ہے آپ کے سینس کو بڑھانے کے لیے تو دوستو یہی کچھ questions ہیں میرے کہ اگر کاریگر اپنے دام کو گھٹا دے گا تو جو گھٹے ہوئے کاریگر ہیں وہ کہاں جائیں گے چاہے وہ پتنگ میں ہو چاہے وہ مانجے میں ہو اور اگر ماما نے ٹون کو بارہ سو روپے میں بیس دیا تو بارہ سو پندرہ سو والے پھر وہ کہاں جائیں گے وہ بے گھر ہو جائیں گے بے گھر سمپل سا یہی question ہے آپ مجھے اس کا answer دیجے گا دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ آج کل بڑا مہنگائی پہ بحث چھوڑ رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے کچھ views اور subscriber مل جائے وہ آپ کچھ لوگ سوچیں گے کیسے کیسے بولنا ہے بلکل یہی بولنا ہے کیوں کیونکہ میں وہ انسان ہوں جس نے دیر سال پہلے سے یہ بتانا شروع کیا تھا کہ مہنگا مانجھا نہیں کاٹے گا تو آپ کا پیچی کہیں بھی آپ دکھا دیجے کسی نے یہ پہلے بولنا شروع کیا تھا یعنی مہنگائی پہ تو سب سے پہلے بولنے والا میں ہی ہوں میں ہی آپ کو یہ بتاتا تھا کہ مہنگا مانجھا مت لیجے مانجھا آپ نورمن لیجے جتنا آپ کا بجٹ ہو اس حساب سے مانجھا لیجے زبردستی کی مہنگی پتنگ اور زبردستی کا مہنگا مانجھا مت لیجے ہاں میں یہ بھی کہتا تھا اگر آپ کا کوئی میچ ہو تو آپ اچھے مانجھے رکھی اچھے مانجھے کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ مہنگا صرف اس لیے نہیں ہوتا ہے دوستو کی اس کا بلو بلوک نکال رہا ہے تو کیا وہ صرف کاغس چینج کر رہا ہے جی نہیں اگر ایسا ہوتا تو حسین لالہ کا نمبر ون نہ لڑتا اور بریلی لائن نہ لڑتا اور بشیر بیک کا نمبر ون نہ لڑتا سارے کی سارے نیچلے کاسٹ کے مانجھے لڑتے سمجھ رہے دوستو دوستو ایسا کچھ نہیں کی مہنگا یہ ابھی ہوئی ہے مہنگا تو دو سال تین سال پہلے تھا آپ میرے شروع کے ویڈیوز میں جا کے دیکھئے گا کیسے میں اٹھائی ستین آیا کے قریب کے مانجھے خریدے ہیں یعنی اس میں بھی مانجھا تھا حالکہ یہ ٹاپک ایسا ہے نا میں نے کہا کچھ سبسکرائبر مل جائیں گے کچھ ویوز مل جائیں گے کسی کی ٹانگ کھیچنے سے تو ٹانگ مت کھیچیں اپنی مہنت سے اور اپنا ایک الگ پنٹنٹ بنائیے اپنا انڈویجوال مہنت کریے کوئی کتنے میں کیوں بیچ رہا ہے وہاں تک پہنچنے کا ریزن کیا ہے اگر شکاری نمبر ون ناس تین ہزار روپے کا ہے تو وہ کیوں ہے اچھا اس کا سولہ سوک اس کا بھی بلوگ آتا ہے اس کے بارے میں آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں اگر بریلی ڈرائگن ہے تو اس کا بریلی لائن بھی آتا ہے اس کے بارے میں آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں تو کہنے کا یہی مطلب ہے دوستو کہ کوئی اگر کہیں پہنچا ہے چاہے وہ بشیر بیگ ہو آیاں وہ اپنی پر فورمنس پہ پہنچے ہیں اچھا کس نے آپ کو کہا ہے کہ یہ آٹھ دس مانجھے ہی لیجیے جیسے نیسار ازوانکھار بریلی لائن بشیر بیگ آیاں ٹین سٹار حسین لالا وائکے سی یونس اکبال یہی کچھ آٹھ دس گیارہ برانڈ ہے جو تھوڑے مہنگے رینج میں ہیں مہنگے ہونے کا کارن یہی ہے کہ بھائی انہوں نے آل انڈیا جیتا ہے ان کا مانجھا ریزل دیتا ہے انہی کے مانجھے بڑے سے بڑا پلیئر لڑاتا ہے اس لیے کچھ مانجھے اپنی پریمیم قوالیٹی نکالتے ہیں لیکن کسی نے بھی آپ کو فورس نہیں کیا ہے کہ یہ مانجھے لیجیے میں تو ہر بار کہتا ہوں کہ میں یہ کبھی نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایسے مانجھے لیجیے یہاں جہاں ضرورت ہو جہاں ضرورت ہو وہاں پہ تو میں کچھ بول ہی نہیں سکتا ہوں کہ اگر آل انڈیا چل رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوا وہاں پہ پلیئر بیٹ بیٹ کے مانجھے بنواتے ہیں وہاں جا کے بنواتے ہیں اگر مانجھے کا کوئی رول نہ ہوتا تو سوچیے صرف پلیئر مانجھے کو ہی لے کر کیوں ٹینشن میں رہتا ہے کیوں کیونکہ واقعی جب 600 میٹر کے اوپر پیچ چلے جاتے ہیں پھر وہاں پہ پتنگ کا بھی رول ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ اچھے مانجھے کا بھی رول ہوتا ہے سمجھ رہے نا دوستو آپ ان مانجھوں کو چھوڑ دیجے ان مانجھوں کو کوئی مطلب نہیں ہے آپ سستے 2000 تک ایسے ہزاروں کاریگر ہیں ان ہزار کاریگروں کے بارے میں یہ نہیں بولتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی ہزار کاریگر کسی بھی ایسے برانڈ کے بارے میں نہیں بولتا ہے جو کی ایسے مانجھے رکھتے ہیں یہ ہمیشہ وہی گینے چونے دو چار مانجھوں کو لے کے بیٹھتا ہے کیوں بھائ ہے تو مانجھا بنا لو تم اس کو انیس سو روپے میں بی چو تب تو سمجھ میں آرہا ہے تم بندی ماما کے جیسے سدھی بنالو اس کو ہزار وپہ میں بیچو اگر چوبیس سو 2 سو چھو بیس سو کا ہے تم ہزار روپے کی سدھی بناو ایسی سدھی بناو جیسے ماما بناتے بھائی پہلی پسند کسی کی بھی بندی ماما ہے ریٹ سے مطلب نہیں ہوتا ہے کیونکہ انکو پتا ہے کیونکہ انکو پتا ہے کہ ان کی سدھی یعا ایسے جو برانڈ سے مانجھے ہوتے ہیں لوگ یا پھر بڑے پلیئرز کیوں یوز کرتے ہیں وہ ان کو پتا ہے یہ تم کو نہیں پتا ہے کیونکہ تم ایک نوسیخیا کھلاڑی ہو دوستو میں نے ایجوکیشن یا سکشا کی بات کی کیوں کیونکہ یہ بھائی صاحب جو بھی ہیں یہ گوار ہیں انپڑ ہیں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں حالانکہ ان میں ان کا کوئی دوش نہیں ہے لیکن پڑھائی لکھائی کا کیا اثر ہوتا ہے انہوں نے ایک ویڈیو میں اپنے بولا ہے کہ وندی ماما ایسا کیا ملا دیتے ہیں ایک نیا آیام سیٹ کیا ہے اور دنیا کو سدی کی جگہ مجھی سدی اور مسالے والی سدی دی ہے تو وہ لیجنڈ انسان ہے تمہاری حیثیت تمہاری اوقات کچھ نہیں ہیں ان کے آگے تم کس طرح بات کر رہے ہو یہ تمیج ہمیں صرف سکشا سے ہی آسکتی ہے ایجوکیشن سے ہی آسکتی ہے اس لئے پڑھائی لکھائی کا بہت ہی بڑا اہم رول ہوتا ہے ہماری زندگی میں آپ اپنی زندگی میں یہ چیز ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ یا ہم بھلے نہ پڑھ پائوں لیکن ہمارے بچے ضرور پڑھیں گے اس بات کو آپ پختہ کر لیجئے دوستو یہ جو خیل ہے یہ صرف ایک بربادی کا خیل ہے چاہے آپ سولہ سو روپے کا مانجھا یوز کریں چاہے آپ چار ہزار کا مانجھا یوز کریں اس کو جانائیں ہیں آپ ایک آت پیچ کٹ لیں گے یا پھر ایک آت پیچ کٹ لیں گے لیکن اس کو جانائیں اس کھیل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں یہ کہہ پاؤں کہ اس کھیل کو کھیلی اچھا کری ہے اور یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے نوکری مل جائے گی جی نہیں میں کہوں گا کہ آپ اس کھیل کو نہ کھیلیے آپ کو کھیلنا ہے آدھا گھنٹہ پتنگ اڑا لیجئے چھت پر کھڑو گے بس پروفیشنل کھیلنا ہے تو کچھ پیس سیکھ لیجئے اور کوئی کلپ جوائن کر لیجئے لیکن پروفیشنل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نوکری مل جائے گی اس میں ٹھیک ہے نا دوستو دوستو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پتنگ اتنا اڑایے جتنا ضروری ہے اپنے ایڈوکیشن اپنے کریئر اپنے جوب اپنے بیجنس پر سب سے زیادہ فوکس کریے کیونکہ یہی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو زندگی میں آگے لے جائیں گی پتنگ کبھی نہیں آگے لے جائیں گی اس کا کارن صرف یہ ہی ہے کہ نہ یہ اسٹیٹ لیویل کا گیم ہے نہ یہ نیشنل لیویل کا گیم ہے اگر آپ کے پاس بجٹ ہے آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ بھی اسوسیشن بنا سکتے ہیں اور آپ کے پاس گراؤنڈ ہے اور آپ بھی آل انڈیا کرا سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کتنے سارے آل انڈیا ہوئے اور کتنے سارے اسوسیشن ہیں ایسے بہت سارے اسوسیشن ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ بھی کرا سکتے ہیں آپ بھی بڑے بڑے انعام رکھ دیجئے دیکھے ساری ٹیم آپ تک پہنچ جائے گی دوستو آپ سبھی یا ہم سبھی کو بدھائی کہ ہمارا پریوار جو ہے کائٹ کلچر کا وہ ہو گیا ہے تیس ہزار کے پار جی ہاں مجھے وشواس ہے کہ آپ نرنتر میرے ساتھ لگے رہیں گے اور میرا ساتھ دیں گے کیونکہ میں لگا تار آپ کو اچھے کنٹنٹ دوں گا اچھی گرافک اچھے ویڈیو کے ساتھ آپ کو رو برو کراتا رہوں گا دوستو ساتھی میں کچھ بگنرز کے لیے کچھ ورڈز ہیں پتنگ کے خیل میں میں وہ سمجھا دینا چاہتا ہوں جو نیچے سے اوپر ایرو جاتا ہے اس کا مطلب پلیئر جو ہے وہ نیچے سے پیچ لیتا ہے یا اوپر جاتے ہوا ایرو آپ کو جو دکھ رہا ہے وہ اوپر کا پیچ ہوتا ہے جب میں کہوں گا پٹ مار رہا ہے تو اس کا کچھ رہا ہے تو اس دو پٹ مارنے کا یہ مطلب ہوتا ہے یا جھکاؤ دینا ہوتا ہے اس کو بھی نیچے ہی کرنا کہتے ہیں ایک ورڈ ہوتا ہے گدھا مارنا جب اوپر والا پلیئر نیچے کی طرف خیچتا ہے تو اسے کہتے ہیں گدھا مارنا اندر یا باہر کا کیا کونسپٹ ہوتا ہے اگر میں اپنی طرف پتنگ کو خیچ کے لیے vraiment تو اسے کہتے ہیں avaitاہر کرنا اگر ہم اپوننگ کی طرف کیسے بھی یا اوپر سے یا نیچے سے اندر کی طرف بڑے یعنی اپوننٹ کی طرف بڑے تو اسے کہتے ہیں اندر کی طرف جانا یعنی اس کی طرف جانا اپوننٹ کی طرف. ایک ورڈ ہوتا ہے چراؤ یا فٹاؤ اسے کہتے ہیں distance between player یا پتنگ اسی کو چراؤ یا فٹاؤ کہتے ہیں ایک ورڈ ہوتا ہے دوستو جانداری کرنا جانداری کا مطلب ہوتا ہے پتنگ کے ساتھ حرکت کرنا وہ کبھی کبھی آپ کے لئے اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی یہ آپ کے لئے گھاتک ہو جاتا ہے یعنی اگر پتنگ فسی ہو تو پلیئر کیا کرتا ہے اوپر اوپر کرتا رہتا ہے ہوا کے حساب سے چھٹکی دیتا ہے ہوا کے حساب سے وہ دور چھوڑتا ہے ہوا کے حساب سے وہ چکر دینا ہے کی نہیں یہ بھی دیکھتا ہے اور کبھی کبھی دور نہیں بھی چھوڑنی ہوتی ہے صرف پتنگ کو چکر پر دینا رہتا ہے تو اتنی ساری جب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک پلیئر جب زیادہ کر رہا ہوتا ہے تو اسے جانداری کہتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے جانداری میں پیچ کڑ جاتا ہے کیونکہ جب پیچ فسا ہوتا ہے تو اسے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہوتا ہے ہوا کے انسار دیکھ کے دوستو ایک شبد ہوتا ہے کراوس پٹ مارنا یا پھر کنٹھی پٹ مارنا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نیچے والا پلیئر ہوتا اپنی پتنگ تیز سے اوپر لے کے جاتا ہے باہر کو دیکھا کہ نیچے مدھا کر کے اپنے باہر کھیچ لیتا ہے اسے کہتے ہیں کراوس پٹ آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے سمی سر نے کراوس پٹ کا زبردست اپیوک کر کے شاندار ایک پیچ کار دیا تھا ایک شبد ہوتا ہے تھپکی یا جھٹکے مارنا تو آپ نے دیکھا یہ ہوگا تیز تیز جھٹکنا یعنی تیز تیز ہاتھ سے چلانا پتنگ کو اسے تھپکی یا جھٹکے کہتے ہیں وہ کبھی کبھی کھیس سے بھی زیادہ کام آتی ہے آپ نے دیکھا کہ یش کے ایک پیچ میں جب وہ سامنے والا کراوس پٹ مار رہا تھا یعنی کنٹھی لگا رہا تھا اسی جھول کو کیسے جھٹک کے باہر کر لیا تھا تو اسے جھٹکنا یا کراوس پٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا دوستو دوستو میں اکثر کہتا ہوں دیکھئے جھول کٹ گیا جھول کا کیا مطلب ہوتا ہے جب ہمارے پتنگ اور ہمارے بیچ کا جو دھاگا ہوتا وہ لٹک کے جاتا ہے اسی کو جھول کہتے ہیں وہ جھول مینٹین ہمیشہ کرنا چاہیے کبھی کبھی آپ جھول سے کار دیتے ہیں کبھی کبھی آپ ٹائٹ جھول کر کے آپ کھیجتے ہیں یا آپ فساتے ہیں تو اسی کو جھول کہتے ہیں اور سب سے بڑا رول ہوتا ہے جھول کو سمجھنا اگر آپ سامنے والے کے پتنگ کے جھول کو سمجھنے لگے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اس کا جھول کہاں ہوگا نہیں رہ جاتا ہے ٹھیک ہے نا دوستو تو سمجھئے اتنا چھوٹا سا رول ہوتا ہے اور کتنا بڑا رول ہوتا ہے یہ استاد جو ہمارے بنے ہیں بڑے بڑے استاد آگا جی گول ڈی شکیل یہ سب کیا ہے یہ سب جھول کو سمجھتے ہیں کہ کہاں ہے وکیل بھائی ہمارے شبو بھائی یہ سب جھول کو ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں لگے گا وہ پتنگ دور سے تھپکا دیں گے اور آپ کڑی آئے ہیں کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جھول کہا ہے اور آپ کو خود کو پتا نہیں ہے کہ آپ کی پتنگ کا جھول کہا ہے تو جھول اتنا بڑا رول پلے کرتا ہے دوستو ایک میں ورڈ بولتا ہوں ہلکا کڑ گیا ہلکا کا مطلب آپ کی پتنگ کم تھی کم کا مطلب آپ کی پتنگ گھٹ تھی گھٹ کا مطلب آپ کی پتنگ تھوڑی سی کم تھی سامنے والے یعنی سامنے والے انہیں زیادہ دوری پہ رکھی ہے اور آپ نے کم کر رکھی ہے اسے کہتے ہیں کم پہ کٹنا ایک ہوتا ہے کہ بڑ پہ کٹنا بڑ مطلب کیا ہوتا ہے آپ کی پتنگ یعنی اگر آپ کی پتنگ اور آپ کی پتنگ بڑ پہ بڑ کا مطلب آپ نے زیادہ دور پہ لگا رکھی ہے جس کی وجہ سے اس نے گھٹ کر کے اپنا ٹائٹ جھول کیا جھول کو مطلب بلکل ٹائٹ اوبیسلی جب ہماری پتنگ گھٹ رہے گی یعنی کم رہے گی تو وہ جو جھول لٹک رہا ہوتا ہے وہ کم رہے گا لیکن جس کی پتنگ دور رہے گی اس کی پتنگ کا جھول لٹک کے آ رہا ہوگا بس اسی جھول کو سامنے والا پلیئر کاٹ لے جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ سامنے والے کا بڑ کٹ گیا یعنی کہ ان کی دور پتنگ لگی تھی جس سے ان کا جھول کٹ گیا ٹھیک ہے نا دوستو سمجھتے رہیں